بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس اور پیرنٹس آج ہم کلاسکس کی تاریخ کی بکے پہلے چپٹر کا کوشن نمبر تھری پڑھیں گے کوشن نمبر تھری دیکھیں جبچو کوشن نمبر تھری ہے وادی سندھ کا سماجی دھانچو اور مذہبی قائد بیان کریں اس کوشن کانسل پیج نمبر فائیو اور سکس پر ہے پیج نمبر فائیو اپن کریں جبچو جیسے کہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں وادی سندھ کے لوگوں کے مذہبی قائد ہیڈنگ دی ہوئی ہے یہاں سے اس کانسل سٹارٹ ہو رہا ہے اور نیچے معاشیتی نظام اور اس کے نمائی خطوحہ یہ بھی اس میں شامل ہے ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں کسی بھی تحریح سے وادی سندھ کی تہذیب کے مذہب کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا البتہ مہروں پر دیوی اور دیوتاؤں کی تصویریں ملی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ مورتیوں اور دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے مٹی کے بت بھی پوجنے کے لیے بنایا جاتے تھے لوگ درختوں کی پوجا بھی کرتے تھے یہاں ہیوانوں کی پردیش یعنی پوجا کا بھی رواج تھا جانوروں میں بیل، گینڈے، شیر اور ہاتھی کی تصاویر ملی ہیں وادی سندھ کے لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنے کے علاوہ جلاتے بھی تھے نیچے والا پانٹ ہے معاشیتی نظام اور اس کے نمائیں خد و خال وادی سندھ کی زندگی کا کاروبار ایک بقاعدہ انتظامیہ کے تحت چلائی جاتا تھا وزن اور نابطول درست اور میاری رکھنے پر زور دیا جاتا تھا صفائی کرنے والے ملازم گلیوں اور راستوں کو ساف سترا رکھتے تھے نیکس پیچ پہ چلیں یہاں کا معاشرہ مختلف حصوں میں بڑھ چکا تھا اس کا اندازہ ہمیں شہر کی منصوبہ بندی سے ہوتا ہے جس پر اوپر والے حصے میں عمرہ یعنی امیر لوگ اور بارسو لوگ رہتے تھے اور ان کے گھر بڑے بڑے تھے ملازموں کے لیے علیدہ کوارٹرز بنایا جاتے تھے زیادہ تو لوگ وہاں غریب تھے اور یہ لوگ شہر کے نیچے والے حصوں میں چھوٹے مکانوں میں رہتے تھے کسان گاؤں میں رہا کرتے تھے جبکہ خانہ بدوش جنگلوں اور میدانوں میں مویشوں کے ریوڑوں کے ساتھ پھیرا کرتے تھے خانہ بدوش کون ہوتے تھے وہ لوگ جو بقاعدہ اپنے گھر بنا کے نہیں رہتے بلکہ جہاں پہ سبزہ اور پانی دیکھتے ہیں وہاں پہ بسیرہ کرتے تھے کاریگر اور تاجر بھی شہروں میں رہتے تھے شہروں میں بڑے بڑے محلات مندر اور مقبرے دیکھنے میں نہیں آئے مردوں اور عورتوں کے درمیان کام جو ہیں وہ تقسیم کیے گئے تھے عورتیں گھروں کے کام کرتی تھیں آٹا پیس تھی ہیں کپڑا تیار کرتی ہیں اور مویشوں کی دیکھ بار کرتی تھی جبکہ مردوں کا پیشہ جو تھا وہ کاشتکاری تجارت اور سنتکاری تھا وادیہ سیند میں کپاس کی کاش ہوتی تھی کپڑا بننے کی تکلیاں تکلیاں جو ہوتی ہیں وہ کپڑا بنانے کا چھوٹا سا اوزار ہوتا ہے ہاں جی کپڑا بننے کی تکلیاں بھی گھروں میں ملی ہیں جو اس بات کی شاہد ہیں یعنی گواہی دیتی ہیں کہ کپڑا بننا بھی ان لوگ کا پیشہ تھا مٹی کی مورتیاں اور ان پر بنے کپڑوں کے نقوس سے ثابت ہوتا ہے کہ پارچہ بافی کی سنت جو ہے وہ بھی وہاں پر پائی جاتی تھی عورتیں عرائش کے لیے ہار مالائیں اور جو چوڑیاں تھی وہ پہنتی تھی اور لباس میں لہنگا پہنتی تھی مرد جو ہیں وہ شال عورتے تھے یہ کوسن آپ کا کمپلیٹ ہو گیا یہاں تک آپ نے اس کو کپیاں پر نوڈ ڈاؤن کرنا اس کو لن کرنا ہے اوکے تھینکیو اللہ حافظ